ناظرین اکرام اس دنیا میں اس وقت بہت سی خفیہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اچھائی کا لبادہ اوڑے یہ تنظیمیں سادہ لو انسانیت کو بھٹکانے اور اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح سرگرمے عمل ہیں ہمارا مقصد ان شیطان صحت گروہوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور اپنی قوم کو ان کا حصہ بننے سے روکنا ہے نولی فیکٹری کی دوستو ان تمام تنظیموں کے مقاصد کسی حد تک ایک جیسے ہیں یہ یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جرم ایک اور طریقہ واردات مختلف ہیں دوستو اس سے پہلے ہم الومیناٹی جو کہ ان تنظیموں میں سے ایک بڑا نام ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن بعد صرف وہیں ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ شیطانی طاقت ایک نہیں بلکہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں جو کہ مختلف ناموں اور یکسا کاموں کے ذریعے انسان کو گھیرنے کے لیے سرگرمے عمل ہیں انہی تنظیموں میں سے ایک دوسرا نام جسے فری میسن کہا جاتا ہے ہمارا آج کا موضوع سخن ہے معزز خواتینوں حضرات اگر اس کے نام پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے معمار یعنی تعمیر کرنے والا کہا جاتا ہے کہ سن 1035 کی سلیبی جنگوں کے دوران ایک گروہ وجود میں آیا تھا جس سے نائٹ ٹیمپر کا نام دیا گیا اور اس گروہ کا موقف تھا کہ یہ کسی خزانے کے محافظ ہیں یہ خزانہ کیا تھا اور کس کی ملکیت تھا اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ خزانہ تابوت سکینہ سے متعلق تھا جسے ٹیمپلر گروہ نے حیکل سلمانی میں چھپا دیا تھا لیکن بحکم خدا اس خزانے کو کچھ اس طرح سے چھپایا گیا کہ وہ لوگ خود بھی دوبارہ اس کا سراغ نہ لگا سکے اور آج تک وہ سیگہ راز ہے بعض لوگوں کے مطابق یہ خزانہ کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ چکا تھا لیکن یہ تمام مفروضے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں برحال سلیبی جنگوں کے دوران نائٹ ٹیمپلرز کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر یہ گروہ فرانس کی سرزمین پر آباد ہو گئے لیکن جب انہوں نے فرانس سے سکوٹلینڈ کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں ان کو موں کی کھانی پڑی اس ناکامی کے بعد اس تنظیم نے اپنا رخ یورپ کی طرف کیا اور اس طرح 21 جون سن 1717 میں یہ تنظیم ایک نئے نام کے ساتھ سامنے آئی یعنی فری میسن اس سے پہلے وہ صرف شر پسندی تک ہی محدود تھے لیکن بعد میں انہوں نے نام کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی مختلف انداز میں شروع کیا اور آپ بظاہر لوگوں کی اصلاح اور ان کے کام کرنے میں نظر آتے ہیں انہوں نے غیر محسوس انداز میں دنیا پر اپنا راج قائم کرنا شروع کیا اور معاشرے کے عمرہ میں شامل ہوتے گئے دوستو فری میسن کے کیا مقاصد ہیں اور لوگوں کو کس طرح اس میں شامل کیا جاتا ہے یہ ایک انتہائی شاترانہ کام ہے یہاں اس تنظیم اور الومیناٹی میں تھوڑا فرق پائے جاتا ہے لیکن یہ اور اس طرح کی دوستو تنظیمیں ایک ہی مقصد اور شیطانیت کو ظاہر کرتی ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ الومیناٹی میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو معاشرے کے بدحال لوگ ہوتے ہیں لیکن فری میسن کا اہم موٹو سادہ لوگ انسان کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگوں کو لیتے ہیں اور ان کے کردار اخلاق اور پیشوں کو مزید بہتر بناتے ہیں انسانی حقوق کی پاسداریاں ان کا اہم نعرہ ہے لیکن حقیقت میں یہ سادہ لوگ انسانیت میں وفاداری کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں شروع میں اس تنظیم میں شامل ہونے والے لوگ ان کے مخصوص الفاظ کا مطلب نہ جانتے ہوئے شیطان کی پوجہ کرنے میں بھی کراہت محسوس نہیں کرتے لیکن جب تک ان کو سمجھ آتی ہے تب تک وہ اس دلدل میں اس طرح پھنس سکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو بھی اس تنظیم کو نہیں چھوڑ سکتے نال ایفیکٹی کے دوستو اس تنظیم کے بہت سے مرکز ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے مراکز کو لوج کہا جاتا ہے جہاں اس تنظیم کے میمبرز اپنے مقاصد سر انجام دیتے ہیں اور ان کی تمام میٹنگز بھی انہی لوجز میں ہوتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر لوج کا ایک الہیدہ ہیڈ یا لیڈر ہوتا ہے جو پوری لوج کو ساری ہدایت دیتا ہے اگرچہ یہ تنظیم ایک ہے لیکن لوجز مختلف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم خفیہ نہیں بلکہ اوپن لی کام کر رہی ہے اور ان کا کام معاشرے میں برائی کا خاتمہ بھائی چارہ اور پیار قائم کرنا ہے جو کہ ان لوگوں کی ایک بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے خواتین حضرات اس تنظیم کا ہر کام اس حد تک خفیہ ہوتا ہے کہ کسی ایک میمبر کو بھی دوسرے میمبر کے کام کی خبر نہیں ہوتی یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاتے ہیں اور ان کا اپنے میمبرز کو پہجاننا مشکل نہیں ہوتا اس کی وجہ ان کے سیکرٹ کورٹز پاسورٹ اور ہاتھ ملانے کا انداز ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے تکون کا نشان بنا کر کچھ اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں کہ اگر وہاں ان کی تنظیم کا کوئی بندہ موجود ہو تو وہ فوراں سمجھ جاتا ہے اس کے علاوہ سورج اور آگ کی پرستش اور شیطان کی پوجہ ان کی اہم نشانی ہے ان کی میٹنگز کے دوران کسی بھی مذہب یا پولیٹکس کو ڈسکرس کرنا منع ہوتا ہے نولی فیکٹی کے دوستو فری میسن کی دو اہم برانچز ہیں نمبر ایک ریگولر فری میسن اور نمبر دو لیبرل فری میسن ان کے مراکز میں بعض تفریحی مکتب بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر لوگوں کو گھیرا جاتا ہے اور بظاہر مشفقانہ سلوک اور پیار کا درس دے کر انہیں خرید لیا جاتا ہے ناظرین اکرام ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایسے شیطانی گروہوں کے بارے میں خبردار کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر بات کا علم ہو اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گیتوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ